الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وآصحاب وآجمعین اما بعد محترم حضرات اولاد کی تربیت کرنا بہت ہی بنیادی کام ہے اور بہت ہی بڑا کام ہے اولاد کی پرورش کرنے میں صرف باپ اپنی زندگی کا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے تاکہ بچے پروان چر سکیں حالانکہ یہ ہلکا کام ہے بنیزبت تربیت کے اپنی اولاد کو ایک نیک انسان بنا دینا اور جوانی تک اسے تربیت دے کر کے ایک اچھا سچا مسلمان بنا دینا یہ تربیت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جس مرحلے سے آپ کسی بھی بچے کو ایک اچھا سچا مسلمان بناتے ہیں وہ بہت ہی اہم کام ہے اگر آپ اسے ضائع کر دیں اسے چھوڑ دیں تو پورا سماج خراب ہو جائے گا پورا سماج بگڑ جائے گا اور جہاں تک اسے پرورش کرنے کی بات ہے یعنی اسے کھانا دینا پانی دینا یہ تو سارے لوگ کر رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں کافر کر رہے ہیں جانور کر رہے ہیں سارے لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں انہیں سامانے زندگی مہیا کر رہے ہیں لیکن اس سے بڑا کام ہے ان کی وہ تربیت کرنا جس میں ان کے پاس اخلاق ہو ایمان ہو قوت ہو سچائی ہو بہترین انسان بننے کی خوبیاں ہو یہ زیادہ اہم ہے اس تربیت میں ایک چیز ہے جس کو ہمارے سماج میں نظر انداز کر دیا ہے وہ ہے قصے اور کہانیوں کے ذریعے تربیت کرنا بچوں کو قصے سنا کر کے کہانیاں سنا کر کے ان کی تربیت کرنا تربیت کا یہ انداز اتنا بڑا ہے کہ قرآن کریم نے انسانیت کو سبق سکھانے کے لیے اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے کہانیوں کا سہارا لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے قصے بیان کی انبیاء کرام کے قصے بیان کی کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کس طرح سے دعوت کی اللہ رب العالمین نے اولیاء کرام کی قصے بیان کی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے سچے واقعات صحابہ کو سناتے تھے کیوں سناتے تھے کیونکہ کہانیوں کے ذریعہ جو بات آپ کے دماغ میں آتی ہے آپ کے دل میں داخل ہوتی ہے وہ آپ پوری زندگی بھولتے ہی نہیں ذرا آپ تصور کیجئے کہ آپ نے اپنے بچپن میں اپنے دادی کے ذریعہ اپنے دادا کے ذریعہ اپنے نانی کے ذریعہ جو قصے سنے ہیں وہ قصے آپ کو آج بھی یاد ہیں وہ پورا منظر آپ کو یاد ہیں لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جس وقت ایک کہانیاں چل رہی تھیں اس وقت بھی زیادہ تر کہانیاں ایسے ہی چل رہی تھیں بھوت کی کہانی ہے جادو کی کہانی ہے جن کی کہانی ہے پریوں کی کہانی ہے لیکن وہ کہانیاں جیسی بھی تھیں وہ کہانیاں آپ کو اچھی طرح آج بھی یاد ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کہانیوں کے ذریعہ دیا ہوا سبق انسان کبھی نہیں بھولتا ہے اسی لئے کتاب و سنت میں کہانیاں بیان کی گئی ہیں تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو قصے اور کہانیاں سنا کر کے ان کی ذہن سازی کریں ان کی تربیت کریں جب آپ بستر پر جائیں یا جو ماں ہے جب بستر پر جائیں تو وہ ان کہانیوں کو اپنے بچوں کے ساتھ بیان کریں انہیں سنائیں جو کہانیاں سچی ہیں قرآن میں موجود ہیں جو کہانیاں صحیح احادیث میں موجود ہیں جو پرانے زمانے کی کہانیاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں ان کے ذریعہ آپ اپنے بچوں کو امانتداری بہادری ایمان پر ثابت قدمی مسیبت کے ٹائم پر ثابت قدم رہنا لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو اسلوب ہے یہ سارا سب کچھ آپ سکھا سکتے ہیں اور ان کہانیوں کے ذریعہ ایک بچہ پورے اس ماحول کو محسوس کر سکتا ہے جس ماحول میں اسے وہ کام کرنا ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دیکھی بنی اسرائیل میں تین لوگ تھے اور جا رہے تھے غار میں فس گئے اور غار میں فسنے کے بعد وہ بالکل موت کے قریب پہنچ گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعہ اللہ سے دعا کی اللہ نے وہ چٹان کو ہٹا دیا اور وہ لوگ باہر نکل آئے اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ بیٹا ایمان آپ کو انتہائی خطرناک موقع پر بھی آپ کو نجات دنا لے کے لئے کافی کتنا بڑا درس ہے تو ایسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے ہیں یا خود قرآن کریم نے جو کہانیاں بیان کی ہیں جیسے سور کحف میں قصہ ہے دو باغ والوں کا قصہ موسیٰ اور خضر کا قصہ ذلقرنین کا قصہ یہ سارے واقعات یا اس جیسے ہزاروں واقعات وہ ماں باپ کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور اپنے الفاظ میں پیار کے انداز میں بہترین اسلوب میں اپنے بچوں کو سنانا ہے اور بچے سننا پسند کرتے ہیں کمال یہ ہے کہ ادھر آپ موبائل بھی اگر اسائیڈ میں کر دیں اور بولیں بیٹا مجھے آج آپ کو قصہ سنانا ہے تو قصے کے اندر کشش اتنا ہے کہ بچہ انکار نہیں کرے گا بچہ نہیں انکار کرے گا تو ایک تو قصے کہانیوں میں ان کی دلچسپی اور دوسرے قصے کہانیوں کے ذریعہ ان کی تربیت میں جو گہرائی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے آپ ان کو بتاتے رہو سمجھاتے رہو لیکن آپ ذرا ایک قصے کو ان کو دو تین بار چار بار ریپیٹ کرو کہ ان کے ذہن میں قصہ بیٹھ جائے تو قصے کے اندر جو سبق ہے وہ پوری زندگی نہیں بھولی اور یہ اس لئے بھی اہم ہے کیونکہ تربیت کا یہی انداز قرآن نے اپنایا ہے تربیت کا یہی انداز خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اور اہلِ علم نے اس کی اہمیت کی وجہ سے باقاعدہ کہانیوں پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں بلکہ ہم نے مکتب کے اندر باقاعدہ اسلامی کہانیاں کے نام سے کتاب ہی پڑھی نساب کے اندر اب شاید نکال دی گئی ہو لیکن باقاعدہ کہانیوں پر مشتبیل ہم نے کتابیں پڑھی اور آج بھی اگر آپ اسکول کی کتابیں اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اس کے اندر بہت ساری کہانیاں بیان کی گئی یہ کیوں ہے کیونکہ کسی بھی انسان کے ذہن میں اپنی بات کو بہت ہی بلیغ انداز میں بہت ہی مؤثر انداز میں پہنچانے کا سب سے اعلی طریقہ ہے کہ آپ اسے قصے اور کہانیوں کی انداز میں بیان کریں ابھی معلوم ہے درس دے رہا ہوں یہ درس ہو سکتا آپ بھول جائیں گے لیکن اگر یہاں بیٹھ کر کے میں کوئی قصہ بیان کر دوں آپ کو تو قصہ آپ یاد دھکھیں گے اور اگر کوئی بہت ناظر و نایاب قصہ بتا دوں تو شاید آپ یہ کہیں گے وہ مولانا جو قصہ سنائے تھے قصے کا اثر اتنا گہرا ہے تو اس لیے جہاں پر آپ تربیت کے لیے بہت سارے کام انجام دیتے ہیں وہی پر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچے حقیقی مؤثر واقعات کو پڑھیں قرآن سے سیکھیں حدیث سے سیکھیں اور اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں صحیح واقعات پر مشتمل کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو آپ حاصل کریں اور انہیں پڑھیں اور پھر انہی واقعات کو آپ اپنے بچوں کو سنائیں بچے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں بلکل چھوٹے ہیں سب کے لیے قصہ مؤثر ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے جس موبائل نے ہمارے اس بڑے کام کو ڈشٹرپ کر دیا ہے کم سے کم بستر پر موبائل کو سائٹ کریں اور بستر پر اپنے بچوں کے ساتھ لیٹ کر کے انہیں قصے سنائیں وہ قصے انشاءاللہ انہیں زندگی بھر یاد رہیں گے ان کے دروس انہیں یاد رہیں گے اور ان کی تربیت کا جو آپ کے ذمہ کام ہے اس تربیت پر اس کا گہرہ اثر پڑنے والا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم اور حادیث رسول میں بیان کی ہوئے واقعات کو سمجھنے سیکھنے اور ان کے ذریعہ تربیت کا کام لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا